ہیلو دوستو نوشکار سواگت ہے میری یوٹیوب چینل پر اور آج ہم جو چرچہ کرنے والے ہیں وہ ڈسکس کریں گے وہ ہم سینسری آرگن کے بارے ہم کریں گے اور اس سینسری آرگن میں ہم پہلا ڈسکس کریں گے that is your eye تو چلیئے آئی کی شروعات کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں وہ ضرور کہوں گا جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں شیئر کرنا چاہے تو شیئر کریں اور جو آپ کا منہ ہے وہ کریں آئی کی اگر میں بات کروں تو آئی کی سٹڈی کو بولتے ہیں آپ تھیل مولوجی تھوڑی سی جنرل چیزیں جو کوشن میں آتی ہیں وہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں آپ تھیل مولوجی جس سکوپ سے اگر آپ آئی کو دیکھیں گے تو اس سکوپ کو ہم بولتے ہیں آپ تھیل موسکوپ جو سکوپ اس میں ہم یوز کرتے ہیں اور جو ڈاکٹر اس کے لیے ذمہوار ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آئی کا چیک اپ کرتے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں آپ تھیل مولوجی سٹ چلی اگر میں آئی کی ڈائی میٹر کی بات کروں تو آئی کا ڈائی میٹر جو ہوتا ہے آئی کا ڈائی میٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچیس ایم ایم یا ٹو پوائنٹ فائف سینٹی میٹر پچیس ایم یا ٹو پوائنٹ فائف سینٹی میٹر اگر میں آہ بات کروں آئیس کے پارٹ کی ہے نا اگر میں بات کروں آئیس کے پارٹ کی تو آئیس کو مین لی دو پارٹ میں ڈائیڈ کرتے ہیں ایک جو آپ کو باہر سے دیکھ رہا ہے اور ایک جو انر سائیڈ ہے مطبع ایکسٹرنل اور انٹرنل ٹھیک ہے تو اگر میں آئیس کو ڈائیڈ کروں تو بیزار ٹو پارٹ فرس ون یز یور ایکسٹرنل ایکسٹرنل اور انٹرنل ایکسٹرنل لائیس ونسکس پارٹ ایکسٹرنل لائیس اگر میں بولو کمپلٹ کتنا پارٹ ہے تو ایکسٹرنل جو ہوتا ہے ایپکا ونسکس پارٹ ہوتا ہے جبکہ انٹرنل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائف سکس پارٹ fife six پارٹ جو ہوتا ہے آپ کی اور بیٹل کیویٹی میں ڈیس ویری ایمپورٹنٹ جو ہوتا ہے آپ کی orbital cavity میں یہاں سے دو کوشن پوچھے جا سکتے ہیں پہلا the volume of orbital cavity کتنا ہوتا ہے تو volume of orbital cavity ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6 ml volume of orbital cavity ہوتا ہے 6 ml اور اگر میں اس میں بات کروں internal میں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں eyeball اس میں ہم mainly پڑھتے ہیں eyeball اور eyeball کا جو volume ہوتا ہے eyeball کا جو volume ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 ml eyeball کا جو volume ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 ml تو internal میں ہم mainly پڑھتے ہیں eyeball اور ویسے ہم پڑھنا چاہے تو optic disc بھی پڑھتے ہیں ہم discuss کریں گے external میں ہم mainly eyebrows external کے اگر میں بات کروں تو ہم eyebrow پڑھتے ہیں اور میں discuss کروں تو آئی لیٹس پڑھتے ہیں آئی لیٹس پڑھتے ہیں آئی برو پڑھتے ہیں آئی لیٹس پڑھتے ہیں conjunctiva پڑھتے ہیں lacrimal apparatus پڑھتے ہیں lacrimal apparatus پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں external میں اور eyeball کو ہم پڑھتے ہیں internal میں تو ہم کو اب تھوڑا تھوڑا یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کو پڑھنا کیا ہے دیکھیں ہم کو پڑھنا کیا ہے ہم آئی کی بات کر چکے ہیں آئی کے دو پارٹ ہوتے ملے external اور internal internal میں آپ کا eyeball ہے اور external میں آپ کے یہ والا ایریا ہے ہنم آئی بال اگر میں آئی کی بات کروں تو آئی is a spherical shape آئی کا جو shape ہے وہ کیسا ہے spherical shape جو ملی بنتا ہے آپ کے ایکٹو ڈام جرم لیٹسے ٹھیک ہے چلیے اب ایکسٹرنل جو پارٹ ہے جس کو آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں کسی کسی بک میں ان کو accessory organ بھی بولا گیا accessory organ وہ ہوتے ہیں جو دیکھیں اب آئی کا مین کا مین کام کیا ہے vision کا تو they are helping protection اور internal part that helping vision helps in vision vision اور یہ جو ایریا ہے وہ اس ایریا کا protection کرتا ہے سموتھ فنکشننگ کہہ سکتے ہیں سموتھ فنکشننگ آف vision یا protection آف ان vision تو وہ کام کرتا ہے آپ کا external area اور internal area جو ملی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے vision میں یعنی 5 by 6 part ہے orbital cavity اس کے اندر ہوتا ہے volume بہت بار exam میں پوچھا جاتا ہے shape جو ہے اس کی spherical shape ہے ٹھیک ہے تو چلی اب آگے بڑھتے ہیں تو میں نے board کو ساپ کرتے ہوئے کاٹ دیا ہے ہے نا تو اب ہم شروعات کریں گے eyeball کی ٹھیک ہے اب آئی میں ہم start کریں گے that is your eyeball eyeball یہ جو present ہوتا ہوتا آپ کے orbital cavity میں میں image ڈال دوں گا یہ آپ کے present ہوتا ہے orbital cavities میں orbital cavity میں eyeball present ہوتا ہوتا جو مین لیا آپ کے vision کے لیے helpful ہے نا اگر میں eyeball کی بات کروں تو eyeball ڈیوارڈ انٹو 3 layers eyeball ڈیوارڈ انٹو 3 layer first layer is the external layer second one is your middle layer third one is your inner layer external layer that is your tunica adventia اس کو بولتے ہیں tunica media اور اس کو بولتے ہیں tunica intima ان کے دوسرے نام ہے ناو تیسرے نام میں میں جاؤں تو تیسرے نام جو ان کا ہے that is your ovascular layer یہ ہے آپ کی ovascular layer this is your vascular layer اور جو innermost ہے that is a very very important which is the actual protection are needed that is your neuronal layer ڈیوار 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 ڈیو آپ کی ایمیج فارم ہوتی ہے that's why it is called the neuronal layer ٹھیک ہے now is also fibrous caught ہے نا اگر میں اس کا ایک اور آپ کے لیے نام بتاؤں تو this is your fibrous caught جو میندی آپ کے پروٹیکشن میں حال کرتا ہے fibrous caught high on this is your neuronal caught neuronal caught and یہ ایک نام یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں آپ ان تینوں layer میں کون کون سے پارٹ آتے ہیں ٹھیک ہے کروں دیکھیں external layer بھی بولتے ہیں تونکا ایڈوینٹیا بولتے ہیں تونکا ایکسٹرنا بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ تونکا ایکسٹرنا بولتے ہیں ہے نا تونکا انٹیما کو تونکا نروسہ بھی بولتے ہیں تونکا نروسہ کیوں نروسہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے just because of the actual layer جہاں پہ nerve supply ہوتی ہے ٹھیک ہے تونکا میڈیا تونکا میڈیا کو تونکا ویسکولوسہ بھی بولتے ہیں تونکا ویسکولوسہ اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ blood supply بہت زیادہ ہوتی ہے یہی لیئر ہوتی ہے جہاں سے آپ کی بلڑ کیپلیوز انویڈ کرتی ہے ناو دہ پارٹ اس کی اس میں کون کون سے ایریاز آتا ہے کون کون سے پارٹ آتا ہے تو اس میں آپ کا سب سے پہلا آتا ہے that is your sclera اور دوسرا آتا ہے کورنیا سکلیرا آتا ہے اور کورنیا آتا ہے اس میں جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا کوروائیڈ آتا ہے کوروائیڈ آتا ہے پھر آتا آپ کا سیلیری بوڈی آتا ہے سیلیری بوڈی آتا ہے پھر آپ کا آتا ہے آئیرس یہ تین پارٹ آپ کے آتا ہے کہاں پہ middle layer میں اور the very 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 important جو inner layer میں آتا ہے the area it's called retina جس کے لیے actual protection کی ضرورت پڑ رہی ہے جس کے لیے actual کام کیا جا رہا ہے that is your retina ٹھیک ہے تو یہ ہم discuss کریں گے one by one میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھا دیتا ہوں کی ڈائیگرام سے یہ کیا کیا کہا کہاں کیسے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے چلی تو چلی اب ہم ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں کونسا ایریا کہاں پہ ہے the outer most layer which is external layer vascular layer جس میں آپ کا میں نے بتایا سکلیرا آتا ہے اور کورنیا آتا ہے اگر میں بات کروں تو اس ایریا کو ہم بولتے ہیں سکلیرا اس ایریا کو ہم بولتے ہیں سکلیرا اور یہ آئیس کا جو سامنے والا پارٹ ہے that is called the cornea ہم one by one discuss کریں گے جو external layer ہے آہ وسcular layer ہے ٹونی کا ایکسٹرنا ہے جس کے اندر کون کو نارا سکلیرا and cornea no middle layer which is the vascular layer میرے اٹھ سے بنا رہا ہوں middle layer which is your vascular layer vascular layer میں مین لی تھوڑا سا ڈائیگرام میں سمجھ لگ سکتا ہے بیٹ اپ اس کو سکیپ کر سکتے ڈائیگرام میں سکتے ہیں اگر سوڑا سکیپ کرنا ڈائیگرام میں میں نے آپ کو بتا تھا there is a three area of middle layer تو سب سے پہلے یہ area ہے اس کو ہم بولتا ہے choroid this area it's called choroid choro دیکھو spelling پہ مجھ جانا میری spelling بڑی خراب رہتی ہے this is very very important this is your ciliary body और सामने के तरफ एक muscular वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते है आईरिस ठीक है मैं एक एक करके सबके बारे में discuss करूंगा लेकिन अभी आपको मैं डाइग्राम सब्सक्राइग्रामेटिकली मैं आपको बताना चारो कौन सा area कौन क्या कहलाता है तो मिडल लेयर में तीन पार्ट हो गए पहला हो गया आपके सिलीरी बोडी दूसरा होगा आईरस और तीसरी हो गई को रही नौ अब मैं सबसे इनर्मोस लेयर जहां पर एक्ट्वल प्रोटेक्शन की जरूत हो रही है यह पूरा त्यूनिका इंटीमा कहते हैं त्यूनिका नर्वोसा बोलते हैं जिसमें हम में ली पड़ते हैं रेटीना ठीक है अगर मैं यह थोड़ा सा और इसको और कम्प्रीट अगर मैं डाइग्राम की बात करूं तो यहां सिलीरी बोडी से कुछ जोडियरी जॉनियूल निकलते जिसके जो पकड़के रखते हैं आपके लैंस को ठीक है यह है आपका लैंस तो यह आपकी स्ट्रक्चर है आईबॉल की अब हम वन बाई वन डिसकस करेंगे कि कौन सा एरिया क्या काम करता क्या कहलाता है लेकिन अब फिर से में रिपीट कर देता हूं थ्री लेर आफ आई� जिसमें दो पार्ट है पहला स्क्लेरा दूसरा है कॉर्निया मिडल लेर की तीन पार्ट है जिसमें पहला है क्योंड बॉलते हैं में यहां पर लिख देता हूं سیلیری زونیل سینری زونیل کیوں کیونکہ یہ سیلیری باڈی سے امرج ہوتے ہیں اور یہاں سے یہ امرج ہو رہے ہیں اور لینس کو ایک بیچ میں باندھ کے رکھتے ہیں تو یہ سٹرکچر ہے ایک آئی بول کی آئی بول اگر میں اس کو بہار نکال دوں تو ایک آئی بول رہے گا اور پیچھے والا ایریا جو رہے گا وہ رہے گا اور بیٹل کیوٹی کی تو چلی ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کارنیا کی ایکسٹرنل پارٹ آف آئی بول چلی شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کیا ہوتا ہے کارنیا کیا کام ہے کیا ہوتا ہے اسکلیرہ لیکن اس کے نیکسٹ ویڈیو میں چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ